بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میوائیٹی فیملی اور یہ جی ایک اور خوبصورت صبح کا آغاز اور میں آگئی تھی چھت پہ اور یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادل ہیں بٹ یہ تھا کہ حبسی بنی ہوئی تھی اور آج اسامباد گرمی زیادہ پڑھ رہی تھی اور میں یہاں پہ آگئی تھی کچن میں اور میں بنا رہی تھی لیمو پانی اور یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے اس وقت لیمو نیچوڑ اور یہ میں اپنی زندگی میں فرس ٹائم جوز کر رہی تھی لیمو نیچوڑ اور مجھے یہ بہت اچھا لگا تھا اور یہ ہے کہ لیمو نیچوڑ کہ اس سے جو رس ہے وہ یہ پروپر فل نہیں نکال رہا تھا اور مجھے دوبارہ لیمو سے رس نکالنا پڑا لیکن یہ ہے کہ لیمو بہت سخت تھے تو اس لیے مجھے لیمو نیچوڑ جو ہے نا وہ خریدنا پڑا تو پھر بان میں یہ ہے کہ کام رس نکالنا پڑا اور یہ سوفٹ ہو گئے تھے اور یہ لیمو نیچوڑ مجھے بہت پسند نہیں تھی اور میں ڈیلی جب بھی لیمو پانی ملاتی ہوں تو اس کا یوز کرتی ہوں اور اچھا لگتا ہے موسیقی 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 ماشاءاللہ بہتی مزیکا اور چل یہاں پہ ہمارے لیمو پانی بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ جی میں آگئی تھی چھت پہ اور یقین کریں مجھے نیچر کے ساتھ رہنا اور ٹیچر رہنا بہت اچھا لگتے ہیں ایک آسمانی ہے جو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور بادل ہوگئی رہا ہے جن کو ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں جی میں آئی ہوں چھات پہ اور موسم چیک کریں ابھی اور یہاں پہ میرے پاس ایک پتھر ہے اور یہ پتھر کیا کہلاتا ہے یہ ہم جی بچپن میں اپنے جب سکول کا کام کرتے تھے تو ہمارے پاس ایک تختی ہوتی تھی اور تختی کے اوپر جب ہم مٹی لگاتے تھے تو یہ والی مٹی لگاتے تھے اور یہ میری بچپن کی یاد ہے اور اس کا میرے پاس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ میں نے کبسی رکھی ہوئی ہے اور مجھے یہ باقیدہ نکالتی ہوں اور دیکھتی رہتی ہوں اور چیک کرتی ہوں یہ میں لائی تھی جی پشاور موڑ اتوار بزار سے اور اگر آپ اس کی اوپر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی خوشبو کریں تو جی شکین کریں یہ ذہن کو جو نے بڑا ریڈیکس کرتی ہے اور بڑا سکون ملتا ہے دماغ کو مجھے تو ملتا ہے آپ لوگوں نے بھی ٹرائی کرنا ہے اور یہ جی بہت ہی مزے کی چیز ہے اور یہ اتوار بزار میں بڑا ڈھونڈا تھا اس کو اور بڑی مشکل سے یہ مجھے ملی تھی اور پورا بزار میں نے ڈھونڈا تھا اس کے لئے اور یہ تو ہو گئی میری بہت ہی پیاری سی مٹی کی سٹوری چھوٹی سی اور آج جو ہے گرمی میں بتا رہی تھی بہت زیادہ ہے تو اس لئے ہم نے سوچا کیوں نہ چکن ویچ سینڈویچ بنایا جائیں اور پھر میں نے بنایا چکن ویچ سینڈویچ کیونکہ گرمی کی وجہ سے نہ روٹی بنانے کو اور نہ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا اور یہ جی بہت ہی آسان تھا یہ بنانا تو پھر میں نے سوچا چلے جی چکن سینڈویچ آج بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ویچ اور چکن ایٹ کیا ہے بول میں اور اس میں پھر ایک پیکٹ میں نے مائنیس کے ساتھ اور ساتھ ہی اس میں میں نے بلیک پیپر اور بلکلی ہلکا سا نمک ڈالے کیونکہ مائنیس میں نمک ہوتا ہے تو تمام چیزوں کو چی طرح سے مکس کیے اور پھر میں نے اس کو بریڈ پر لگا کے فرائی کر لیا تھا موسیقی 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 و یہاں بے میں فرائی کر رہی تھی بینگن اور یہی مسالے والے بینگن بہت ہی مزے کے بن کے ریڈی ہوئے تھے یہ میں فرس ٹائیم ٹرائی کر رہی تھی اور بہت اچھے بنے تھے اور ساتھ ہی ہم نے منگوہ لیے تھے چپلی کباب اور تندری روٹیاں اور جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آج اسلامباد کا موسم جو ہے وہ کافی گرم رہا ہے اور یہ جی ہم گئے چھت پر اور چھت پر ماشاءاللہ سے کچھ موسم جو تھا وہ بہتر تھا اور ہوا چل رہی تھی اور آج میں نے بنائی تھی ملتانی کلفی اور ملتانی کلفی کی ریسپی انشاءاللہ بہت جلد میں آپ فرینڈز کے ساتھ شیئر کروں گی یہ جی ملتانی مدامی کلفی کی اتھینٹیک ریسپی ہوگی اور انشاءاللہ آپ لوگ خوب انجوائے کریں گے اس ریسپی کو اور گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بچوں کو بنا کے دیجئے گا اور یہ جی ہم یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں ملتانی مدامی کلفی اور یہ جو ملتانی کلفی کی ریسپی ہے یہ میری اپنی کریئٹ کی ہوئی ہے تو اس کا جو ٹیسٹ تھا وہ سیم ملتانی کلفی جیسا بننا تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ لوگوں نے گھر پہ بنائی تو آپ کی ملتانی بادامی کلفی کیسی بنی اور نیکس ڈیج یہ جی آج جو ویدر تھا کچھ بہتر تھا اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی چنم پھلو اور کھانا کھانے کے بعد میں آگئی تھی چھات پہ اور ماشاءاللہ سے چھات پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویدر کافی چل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جل بارش ہوگی اور آج آئے تھے ہمارے گھر گیسٹ تو وہ لے تھے ہانی ایمان اور مدصر شہان کیلئے گفٹ تو یہ جی شہان احمد اپنا گفٹ اوپن کرے گا اور ہانی جو انا اپنا گفٹ دکھا چکی ہیں اور یہاں پہ سلامباد کا ویدر جو ہے بڑا کول کول اور چل چل ہو گئے ہیں اور جی اللہ کے حکم سے بادل جو ہیں وہ برسنے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ جی ڈینر میں میں نے ریڈی کیا تھا چائنیز رائز جو کہ بڑا مزے کا اور ڈلیشی اسمن کے ریڈی ہوا تھا تو یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ویلوگ آئی ہوپ آپ سا فرینڈ کو ضرور پسند آئے گا تو پلیز کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور اگار کیجئے گا کہ آج کا ویلوگ میرا آپ کو کیسا لگا اور اگر آپ فرینڈ سے نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس سے سبسکرائب کر لیے جی سامباد کی خاص بات کے ذرا سی اگر گرمی تیز ہو جائے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے بارش ہو جاتی ہے گرمی کا زور ٹور جاتا ہے اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا رکھئے گا خیال اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو تینکس فور وچنگ اللہ حافظ